رحیم ڈیر سوڈنس اسلام علیکم امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور گھر میں بیٹھے ہوئے آپ اس میڈیم کے ذریعے بھی اپنے کام کو بھرپور طریقے سے کر رہے ہوں گے مجبوری ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کوئی اور ذریعہ نہیں ہے آپ تک آپ کے لیے معلومات مہنچانا کیونکہ اگر ہم یہ طریقہ بھی استعمال نہیں کریں گے تو یقیناً پھر ایک بہت بڑا گیپ اور بہت بڑا تاتل آ جائے گا اس لیے میں آپ سے بہت مطمئن ہوں کہ آپ جو ہوم ورگ پھیجتے ہیں اور جو لیکچرز ریکارٹ کرتے ہیں اور جو اپنے پاس ورڈز میننگز نوٹ کرتے ہیں یہ انتہائی خوشائن بات ہے میرا آج کا لیکچر ہے اردو لازمی برائے جماعت نہم کے لیے اور یہاں پر ایکٹیویٹی دیکھیں جو آپ کے لیے آج چاک آؤٹ کی گئی ہے کہ کیسے الیف اور سین آپس میں ملیں گے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بے دیکھیں بے اتنی بڑی شکل میں سین کے ساتھ مل رہے ہیں یعنی یہ آدھی شکل میں نہیں آئے گا یاد رکھے گا کہ ایسے لمبا جائے گا اور جیم کیسے سین کے ساتھ مل رہے ہیں اور دال کیسے سین کے ساتھ مل رہے ہیں ایکٹیویٹی نمبر ٹو ہے کہ کتاب پر درج معلومات اپنی کتاب پر ریڈ پین یا گرین پین کے ساتھ تحریر کریں اور اس ویڈ سیپ نمبر پر بھیج دیجئے گا ویڈ سیپ نمبر اس طرح درج کیا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ چیز آپ یقینا پوچھ سکتے ہیں پیج نمبر ہم سکسٹی ایٹ پر ہیں بیگم صاحبہ پریشان تھی یا اللہ سامان کے پر لگ گئے مطلب پرندے کے پر ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے اڑ کر چلا جاتے ہیں سامان کے تو پر نہیں ہوتے اس کو تو کوئی لے کر ہی جا رہے ہیں کہ ادھر رکھا ادھر غائب آخر حاضرات کی تھیری جن بھوت یہ بھی ایک طریقہ ہے چوری کا مال نکلوانے کا ان کی حدمات حاصل کی اور کسی بابے کو بلایا ہوگا ان کے قبضے میں جن بھوت ہوں گے اور وہ کسی بچے کو چھوٹی بیوی جو اس گھر میں سب سے چھوٹی تھی ان کو بٹھائے گا اور اس پر کوئی عمل کرے گا وہ بچی چور کا نام بتا دے رہی آئینے کے سامنے بٹھائی انہیں آئینے کے سامنے بٹھائیا گیا جنوں سے پوچھنے کا ایک طریقہ ہے جس میں بابا جس کے قبضے میں جن ہوتے ہیں وہ بچے سے سوال پوچھتا ہے بچہ جواب دیتا ہے جنوں کے بادشاہ نے ان سے چور کا حال پوچھا چھوٹی بیوی تو میری جان کی دشمن تھی ہی ظاہر ہے یہ تو ایک دشمن کے ساتھ نہیں لگتی تھی انہوں نے میرا نام لے لیا سچ بھی تھا اب چوری بھی اس نے کی تھی لیکن وہ چھوٹی بیوی نے تو اس کا نام لیا کہ اس کو فسائے جائے کسی کو یقین نہ آیا یقین نہ آنے کی وجہ کہ میں تو باہر نہیں جاتا تھا مگر بڑے سرکار کچھ کھٹک گئے بڑے سرکار چونک گئے خبردار ہو گئے شاید میرے اور ماما جی کے زیادہ میل جول سے ان کو کوئی خیال پیدا ہو گیا ان کے ذہن میں آیا ماما جی سمجھیں چلو یہ مال بھی حضم ہوا مطلب اب جو ہم نے حاصل کیا تھا اب اس کا وقت پورا ہو چکا ہے ایک دن مجھ سے کہا دیکھو بیٹا ابھی بیگم صاحبہ پٹاری میں چمپا کلی رکھ کر کوٹے پر گئی ہیں مطلب اب اس جملے کا ابھی یہ بال بھی حضم ہوا کہ اب اس سے بڑے کوئی چوری کرتے ہیں کیونکہ اب یہ بالکل آخری مرائل ہے ہم پکڑے جا سکتے ہیں تو اس لیے اب کوئی بڑا کام کرو پٹاری چھوٹی صندوقچی میں چمپا کلی رکھی ہے گلے کا ایک زیور ہے وہ رکھ کر کوٹے پر گئی ہیں چھت پر گئی ہیں جیسے آج ہم کوٹے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت دالان میں کوئی ہے بھی نہیں اور سہن میں رکھا ہوا ہے وہاں پر کوئی ہے بھی نہیں ذرا چپکے سے نکال تولا اتنے لڈو کھلاؤں گی کہ پیٹ بھر جائے گا لڈو کے لارچ میں اس نے یہ سارے کام کیے بورچی ہانے سے نکل تہلتے تہلتے بورچی ہانے سے نکلا میں تہلتے تہلتے آہستہ آہستہ چلتے دالان میں سہن میں آئے ادھو رہاں دیکھا بیدان صاف تھا پٹاری کھول چمپا کلی نکال نیفے میں ڈال دیا شلوار باندنے کی جگہ یہ دیکھیں یہ نیفہ ہے یہ شلوار بنانے کی کوشش کی ہے یہ جہاں سے شلوار باندتے ہیں اس جگہ کو نیفہ کہتے ہیں تو اس میں اڑست دیتے ہیں اس میں ڈال لیتے ہیں پتہ نہیں کیسے ڈالتے ہیں لیکن ڈال لیتے ہیں اس میں نیفے میں اڑستی پھنسا دی اور بورچی ہانے آہ ماما جی کے حوالے کی ماما جی کے حوالے کر دیا ملازمہ کے حوالے کیا انہوں نے اپنے خشکے کی رکابی میں یاد رکھئے خوشکے کے دو مانئے ایک خوشک آٹا جو روٹی بنانے کے کام آتا ہے لیکن اس کے دوسرے مانئے اور وہ ہیں ابلے ہوئے چاول یاد رکھئے گا بچے خوشکے ابلے ہوئے چاول ہیں آگے پھر نیچے آپ کو پڑھیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گا اس کی رکابی میں چاول جو ہے اس کی رکابی میں اس نے کیا کر دیا نیچے رکھتیا چمپا کلی اوپر چاول ڈال دیا گھسا دیا اور رکابی پوٹلی میں باند پلیٹ اپنی پوٹلی میں باند کپڑے کا تھیلہ باندھی بیگم صاحبہ نیچے آئیں پٹاری کھول کر پان کھایا مگر کچھ نہ بونی بونی کچھ نہیں تھوڑی دیر میں بڑے سرکار بیوی مغلانی اور آیا بھی دالان میں آگئے کھانا منگوایا گیا سب نے کھا پی کر فراغت کی فارغ ہو گئے بی بی ماما اپنی پوٹلی دکھا دروازے کے باہر نکل نہیں تھی کہ ایک غل مچکیا شور ہو گیا میں دوڑتا ہوا باہر آیا دیکھتا ہوں کہ ماما جی کو ایک سپاہی پکڑے کھڑا ہے اور ماما جی وہ شور مچا رہی ہیں کہ خدا کی پناہ یعنی اللہ معاف کریں گھر والوں کو بھی تانے دے رہی ہیں برا بھلا کہہ رہی ہیں سپاہی کو بھی سلواتیں سنا رہی ہیں گالیاں دے رہی ہیں مجھ کو ماما جی نے دیکھا تو کہا بیٹا ذرا طریقہ دیکھیں ذرا کھانا تو ذرا کھانا تو لے جا کر میرے گھر میں دے دیکھ کھانے کا کیا مطلب ہے پلیٹ میں چاول ہے نا اور اندر زیورات پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو لے جاؤ کہ کسی طریقے سے یہ زیور یہاں سے چلا جائے بچی بوکی بیٹھی ہوگی بارہ بچ چکے ہیں دیکھئے ان کالی وردی یعنی پولیس والوں سے کب پیچھا چھوٹتا ہے خدا نہ کرے کوئی ایسے گھر میں نوکر ہو یہ یہ نہ شریف شریف کو دیکھیں نہ رزیل کو مطلب میں شریف عورت ہوں مجھے جو ہے انہوں نے فسا دیا اور رزیل برے لوگ گناہگار ان کو پہچانتے نہیں ہیں گوڑے گدے کو ایک ہی لاتھی میں ہانکتے ہیں محاورہ ایزرب المثل ہے کہ اچھے اور برے کے ساتھ برابر سلوک کرتے ہیں تو آج انہوں نے مجھے بھی پکڑ لیا تو تم بس بھاگ کے یہاں تک ہی تھی اس کے بعد انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے